سوڑا سو غور کرنا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اِنَّ لِي مُتَّقِينَ مَفَاظَا حَدَاِتَ وَقَعَنَابَا وَقَوَاعِ وَأَطْرَابَا وَقَعْسَنْ دِحَاقَ لوگوں جنت کے اندر بھرے ہوئے جان جنت کے اندر خوبصورت اور نوجوان ہوریں جنت کی کامیابی اور جنت کے باغات جنت کے پھل جنت کی نہریں جنت کی شراب جنت کے پانی جنت کے پھول جنت کے پودے جنت کے بستر جنت کی کوٹھیا جنت کے قصور جنت کی ہور یہ سب کی سب ملیں گی اللہ کن کو فرمایا لِلْمُتَّقِينَ تقویے والوں کو متقین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ متقین کو ملے گی نعمتیں جنت کامیابی حدایت باغات باغیچے متقین کے لئے ایک اور آیت پہ بھی گوھر کر لو لوگو دوڑ لگاؤ لوگو بھاگو تیاری کرو لوگو اُنکھو کہا الہا مغفرت اپنے رب کی معافی کی طرف اپنے رب کی بخشش کی طرف ارے لوگو تم کتنے بے حص ہو چکے ہو کہ رب آ گیا ہے معاف کرنے کے لئے لیکن تم جاتے ہی نہیں ہو تم اٹھتے ہی نہیں ہو یہ لوگو نے کتنا واویلہ مچایا تھا پچھلی پندرہ شابان کی رات تو کہ اللہ آسمان دنیا پہ آکے کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے پندرہ شابان کی رات تو لوگ خوش کہ دیکھو کتنی پیاری حدیث حالا کہ یہ بہت زور منگھلت ہے میرے بھائیو اللہ پندرہ شابان کی رات کوئی نہیں اللہ ہر رات کو آتا ہے آسمان دنیا پہ لیکن کیسے آتا ہے کما یلی کو بھی شانی جیسے اس کی شایان شان ہے ویسے آتا ہے ہم تقییف میں نہیں جاتے تمثیل میں نہیں جاتے تاتیل میں نہیں جاتے کیا ہم کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں الیمان بہی باچب کہ ایمان لانا ضروری ہے والانکار بہی کفر انکار کرنا کفر ہے والسوال وانہو بیدہ سوال کرنا بیدت ہے سوال بیدت انکار کفر تشبیح اور تمثیل کے بغیر محمد نے کہہ دیا ہم نے مان لیا یہ ایمان ہے ہم کیسیت میں نہیں جاتے بس پیغمبر نے کہہ دیا ہم نے مان لیا اللہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ من مستغفر اور پچھلی رات کو ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں اللہ من مستغفر ہے کوئی رزق مانگنے والا فارسوں کا میں رزق دوں اور لوگ کو اللہ من سائی اللہ من سائی ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں ہے کوئی اللہ آکے کہتے ہیں ساریو الہ مغفرت من ربکم یہ تو بدبختی ہے نا جو اللہ کی مغفرت کی طرف دور نہ لگائے یہ تو بدبختی ہے اس کی جو رات دو بچے تک گندے پروگرام دے تھے جب تحجد کا تائم ہو جائے تو لیٹ جائے سو جائے اور نماز بھی گئی پھر پتہ چلے جی حضرت صاحب تو دس بجے سے پہلے جاگتے ہی نہیں لانت ایسے حضرت صاحب پر حضرت گیارہ بجے سے پہلے نہیں جاگیں گے نماز گئی تحجد گئی رب کیا کہتے ہیں ساریو الہ مغفرت دور لگاؤ وہ رب آتا ہے ارے ادھر مانگنے والے جاتے ہیں وہ دینے والا آتا ہے ادھر طلب کرنے والے جاتے ہیں وہ جھوڑیاں بھرنے والا آتا ہے جو کہتے ہیں کوئی آئے تو سہی ہم شانے کہی دیتے ہیں ارے دھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کوئی آئے تو سہی کوئی مانگے تو سہی لیکن افسوس اس کی بے حصی دیکھو بے کسی دیکھو بے بسی دیکھو جن کے پاس کچھ نہیں ان کے پاس دور دور کے جاتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس قرائے بھر کے جاتا ہے بس لے کے جاتا ہے منورتی کے لیے جاتے سلام کے لیے جاتا ہے نظر کے لیے جاتے نیاز کے لیے جاتا ہے بس بھر کے جاتے کبھی سندھ گیا کبھی ہندھ گیا کبھی اسلام آباد گیا کبھی کراچی گیا کبھی پاک پتن گیا کبھی ملتان گیا کبھی لاہور گیا کبھی اجمیر گیا کبھی مرداد گیا جگہ جگہ گیا اس کا جگہ جگہ جانا بدلاتا ہے کہ اس کا کام کئی سے نہیں ہو رہا اگر کہیں سے اس کا کام ہو جاتا تو یہ اتنے چک کرنا لگاتا آپ ماشاءاللہ ساری سمجھدار اقل مند مجھ سے زیادہ پڑے لکھے بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کے محلے کا ڈاکٹر ہو آپ کے سر میں درد ہو آپ سر میں درد کے بعد ریاض میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں کہ ڈاکٹر صاحب جرح چیک کریں مجھے دوائی دیں مجھے درد ہے آپ کو دوائی مل جائے درد ٹھیک ہو جائے آپ گول چوپ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے بولو دو صحیح جائیں گے نہیں کب جائیں گے جب اس ڈاکٹر نے آپ کا علاج کرنے سے یہ ڈاکٹر قاسر ہے جب یہ آپ کا علاج نہیں کر سگا آپ گول چوپ والے کے پاس جائیں گے جب وہ بھی علاج نہیں کر سگا آپ سٹلٹ ٹونٹ جائیں گے جب وہ بھی علاج نہیں کر سگا آپ نیازی ہسپٹل میں جائیں گے جب وہ بھی علاج نہ کر سگا آپ لاہور میں جائیں گے جرنل ہسپٹل میں جائیں گے جب وہاں سے علاج نہ ہوا اسلام آباد جائیں گے یہاں سے نہ ہو سکا آپ کی راچی جائیں گے وہاں سے بھی نہ ہو سکا آپ جناب بھارت چلے جائیں گے وہاں سے نہ ہو سکا بریتانیا جائیں گے وہاں سے نہ ہوا امریکہ جائیں گے یہ دردرد پہ دھکے کم کھائیں گے جب آپ کے ڈرکٹر نے آپ کا علاج نہ کیا اس کے پاس دباہ نہ ہوا اس سے علاج نہ ہو سکا تب جائیں گے میرے بھائیو یہی حالت مشرق کی ہے وہ آپ کے سرگوپے والے پیر کے پاس گیا مشکل حل نہ ہوئی وہ آگے چلا گیا فیصلہ باد گیا فیصلہ باد والا اگر مشکل حل کر دیتا یہ لاہور نہ چاہتا لیکن لاہور کیوں گیا کیونکہ فیصلہ باد والا یہ آج نہ کر سگا مشکل حل نہ کر سگا یہ لاہور گیا اس کے بعد پاک پتن گیا اس نے بتایا کہ پاک پتن والا بھی مجھے مشکل حل نہ کر سگا پھر یہ پاک پتن سے کراچی گیا اس نے بتایا میرے پاک پتن والا مشکل حل نہ کر سگا کراچی سے اجمیر گیا کیوں گیا اس نے بتایا کراچی والے جناب سرکار نے میری مشکل حل نہ کی یہ اجمیر سے چھوٹ کر جگہ جگہ کے چکر لگائے جگہ جگہ کی خواب چانی کیوں چانی یہ تکرانے کے لئے کہ یہ سب میری مشکل حل نہیں کر سگے ارے جس کی مشکل حل اللہ سے نہ ہو جس کو اللہ کے یقین نہ ہو جس کا اللہ پہ اعتماد نہ ہو وہ در در پہ دھکے کھائے گا کسی اور پہ اعتماد اور کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس کو اللہ پہ اعتماد تھا اس نے کہا مجھے بیٹا ملے یا نہ ملے دے گا تو اللہ دے گا میں کسی اور در پہ مانگنے نہیں جاؤں جس کو اللہ پہ مانگنے